بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اور وہی ہے جس نے بھیجی ہمائیں اس نے بشرم بین یدی رحمتی ہی خوشخبری آگے اپنی رحمت سے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا مِنَ السَّمَائِ مَا أَن تَحُرَ آسمان سے پاکیزہ پانی لِنُحْيِيَ بِهِ تاکہ ہم زندہ کر دیں اس سے بَلْدَتَمْ مَيْتَنْ شَهْرْ مُرْدَ وَنُسْقِيَهُ اور ہم پلائیں اسے مِمَّا خَلَقْنَا اس سے جو ہم نے پیدا کیا اَنْعَامَ وَأَنَاسِيَّ چُوْبَائِ اور آدمی کثیراً بہت سے وَلَقَدْ سَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور تحقیق ہم نے اسے تقسیم کیا ان کے درمیان لِيَذَّكَّرُ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں فَأَبَا پَسْ قَبُولْنَا کیا اَكْثَرُ النَّاسِ اَكْثَر لوگوں نے ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں جو خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے پانی پڑتے ہی مردہ خوشک زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے اور کتنے انسان اور جانور بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور زندگیاں خوشگوار ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالی کی زبردست حکمتوں اور قدرتوں کو سامنے رکھ کر اس کے فرما بردار بننے میں یہ ساری چیزیں معامن و مددگار ہوتی ہیں اور اس کی اس بات کو مان لیتے یہ مشرقین کہ بے شک ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مگر بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں بس وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ ہی لگے رہے وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَسْنَا اور اگر ہم چاہتے تو ہم بھیج دیتے فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ہر بستی میں ایک درانے والا فَلَا تُتِعْئِ الْكَافِرِينَ پس نہ کہا مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اور جہاد کریں ان سے اس کے ساتھ بڑا جہاد وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اور وہی ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو حَاذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ یہ شیری خوشگوار ہے وَهَاذَا مِلْحٌ اُجَاج اور یہ تلخ بد مزہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا اور اس نے بنایا ان دونوں کے درمیان بَرْزَخَمْ وَحِجْرًا مَحْجُورًا ایک پردہ اور آڑ مضبوط آڑ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے خَلَقَ مِن الْمَائِ بَشَرًا جس نے پیدا کیا پانی سے بشراً بشر کو فَجَعَلَهُ نَاسَبًا وَسِحْرًا پھر بنائے اس کے نصب اور سسرال وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور ہے تیرہ رب بڑی قدرت والا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَنفَعُهُمْ جُو نَا انہیں نفع پہنچائے وَلَا يَذُرُّهُمْ اور نَا ان کا نقصان کرسکے وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ زَهِيرًا اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف پشت پناہی کرنے والا ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی مزید فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو نبیوں کی اتنی کسرت کر دے کہ ہر بستی میں الہدہ نبی ہو مگر اس کو اب منظور یہی ہوا کہ آخر میں سارے جہان کے لئے اکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر تلقیم کی جاتی ہے کہ آپ ان کافروں کے اہم کانا تعانو تشنی اور ان کی جاہلانا باتوں پر کوئی توجہ نہ کریں اپنا کام یعنی تبلیغ دین پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرنے والا ہے اس کے بعد مزید اللہ تعالی کی قدرت اور بعض نشانیوں کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے اس رب نے پانی کو دو طرح کا کر دیا ایک دو کوئیں کیسے دو یا دو پانی کیسے کہ ایک طرف میٹھا ہے اور دوسرا کھاری ہے نہروں چشموں اور کونوں کا پانی عموماً میٹھا ساف اور خوش ذائقہ ہوتا ہے سمندروں کا پانی کھاری اور بدمزہ ہوتا ہے لیکن یہاں بڑی عجیب اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ سمندر کے اندر ہی دو پانی ہیں کہ ان میں سے ایک میٹھا ہے اور ایک کھاری ہے علماء نے لکھا ہے کہ بنگال کے علماء کی شہادت نقل ہے کہ ارکان سے چاٹ گام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جان میں بالکل الگ الگ نویت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک طرف کا پانی سفید ہے اور ایک طرف کا پانی سیاہ ہے سیاہ میں سمندر کی طرح توفانی تلاتم رہتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتیاں سفید پانی میں چلتی ہیں اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ پانی کڑوا ہے تو اللہ کی یہ شان ہے اللہ کے سامنے تو کوئی چیز بعید اور ناممکن نہیں ہے اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناچیز کترہ آب پانی کے کترے کو آقل اور کامل آدمی بنا دیا پھر اس سے آگے نسلیں چلائیں اور دامادی اور سسرالی رشتے قائم کیے ایک ناچیز کترہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا لیکن یہ منکرین اپنی اصل کو بھول گئے اور اس رب قدیر کو چھوڑ کر آجز مخلوق کو اپنا دیوتا اور معبود ماننے لگے وما ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اللہ مبشرا و نظیرا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا قل ما اصلکم آپ فرما دیں نہیں مانگتا میں تم سے علیہی من اجرین اس پر کوئی اجر اللہ من شاہ مگر جو چاہے ایت تخیزہ کے اختیار کر لے وہ الہ ربیہی اپنے رب تک سبیلا راستہ وَتَوَقَّل اور بھروسہ کر عَلَلْحَيِّ الَّذِي اس پر ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جسے لَا يَمُوتُ موت نہیں ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور پاکیزگی بیان کر اس کی تعریف کے ساتھ وَقَفَابِهِ اور کافی ہے بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرَ گناہوں سے اپنے بندے کو خبر اپنے بندے کی خبر رکھنے والا عزیز تلوہ ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو ڈرانا ہے اور ایمان لے آنے پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کی خوش خبریاں سنانی ہیں اور اگر یہ نہ مانے تو آپ ان کو وعیدوں سے ڈرائیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں پھر یہ مانے یا نہ مانے آپ کا کوئی نقصان نہیں نہ آپ پر کوئی الزام ہے کسی کی ہدایت یاب ہونے پر یا نہ ہونے کی باز بورس آپ سے نہیں ہوگی آپ نے اپنا کام یعنی پیغام حق ان کو پہنچا دیا اتمام حجت ہو گئی اب اللہ محض ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں اللہ ان کو مزید محلت دیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ صحیح راستے پر آ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو کامیابی نصیب ہو جائے اس کے بعد مزید فرمایا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے بلکہ قرآن پاک نے جگہ جگہ اور بار بار یہ تصریح کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے نہیں ہیں بلکہ معلے میں کتاب بھی ہیں معلے میں حکمت بھی ہیں مزکی بھی ہیں اور نمونہ عمل بھی ہیں اس لیے زندگی کے جو جس شعبے میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھے اصل سہارہ تو اللہ کا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا جس کو کبھی موت نہیں آتی لہٰذا آپ اپنے اللہ پر توقع کیجئے اور اس کے عبادت اور حمد و سنہ کرتے رہیں ان منکروں اور مجرموں سے اللہ خود ہی نمٹ لے گا اللہ خلق السماوات والارض وما بینہما وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے فی ستتی ایام ان چھے دن میں تم مستویٰ پھر وہ قائم ہوا عالی الارشی ارش پر الرحمن فسال بھی خبیرہ جو رحم کرنے والا ہے تو پوچھو اس کے متعلق کسی باخبر کو وعیدہ اور جب قیل لہو مسجدو لرحمنی کہا جائے ان سے کہ تم سجدہ کرو رحمان کو قالو وہ کہتے ہیں ومر رحمان اور کیا ہے رحمان انسجدو کیا ہم سجدہ کریں لی ما تأمورنا جسے تو سجدہ کرنے کو کہے وزادہم نفورہ اس نے بڑھا دیا ان کا نفورہ بیدکنا بھاگنا عزیز طلابہ ان آیات مبارکہ میں مزید مضمون توحید بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ ہی اس کے خالق ہیں اور وہی مالک ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ سب کچھ چھے روز کی مقدار میں بنایا مفسرین کے اس میں اختلاف ہے میں پہلے بھی ایک سبق میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ چھے دن سے دنیا کی مقدار کے چھے دن مراد ہیں یا عالم غیب کے چھے دن مراد ہیں جہاں کہ ایک دن ایک ہزار برس کا ہے جیسا کہ سورت حج میں بھی ہے تو عزیز طلبہ اللہ رب العزت کے ہاں چاہے دنیا کے چھے دن ہم مراد لے لیں یا آخرت کے چھے دن مراد ہوں جن میں سے ایک دن ایک ہزار برس کا ہے تو اللہ کے ہاں تو صرف محض اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے اللہ نے کن فرمانا اور کام ہو جاتا ہے تو یہ محض انسان کو ایک تدریجن تدریجن ہر چیز کا سبق دینا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا اللہ نے ہر چیز میں تدریجن تدریجن کا حکم دیا ہے کہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جسے ہم بول سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے اچانک اللہ کے ہاں تو یہ ممکن ہے لیکن عمومی ذابطہ قدرت کے یہ خلاف ہے اس کے بعد اللہ رب العزت خود عرش پر مستوی ہو گئے اور مشرقوں کی اس کے بعد جہالت بیان کی گئی ہے کہ وہ بد پرستی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا اوروں کو سجدہ کرتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ رحمان کو سجدہ کرو جو اللہ ہے وہی معبود ہے تو مشرقین کہتے ہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے جس کو ہم سے سجدہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہٹ دھرمی جہالت اور بھی حیائی سے آپ صلی اللہ کو ونہ ونہارا اور دن خلفت لیمن ارادا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا ہے لیمن ارادا اس کے لئے جو چاہے ان یا ذکرہ کہ وہ نصیحت پکڑے اور ارادا شکورہ یا چاہے شکر گزار بننا تو عزیز طلبہ ان آیات مبارکہ میں پھر سے اللہ رب العزت اپنی بابرکہ ذات کی صفات بیان فرما رہے ہیں آسمانوں کا بنانا ان میں ستارے پیدا کرنا پھر ستاروں کو روان رکھنا ان کے طلوع غروب اور ٹھہرنے کے مقامات مقرر کرنا رات اور دن کو پیدا کرنا اور باہم ان کا تبادلہ کرنا ہواوں کی روانی دریاؤں کی تغیانی عبر باران کی بارانی شیری اور تلخ پانی کو جمع کرنا اور ہر ایک کو اس کے راستے پر چلانا تو عزیز طلبہ اسی طرح انسانوں اور حیوانوں کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنا اس ساری کائنات کو خاص نظام کے زیر اثر چلانا اور قانون فطرت کو مسخر رکھنا تو یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی رحمت سے ہو رہا ہے اس کی قدرت سے ہو رہا ہے کہ جو کائنات کے ذرہ ذرہ پر چھائی ہوئی ہے اور تقاضی تو یہ تھا اللہ رب العزت کے انعامات کا کہ اکل اور فہم رکھنے والا انسان اس کی قدرت پر یقین لاتا اور اللہ کا نہ کوئی شریک ٹھہراتا اور اس کے سوا کسی کو کار ساز نہ جانتا اللہ کے غیر کوئی سامنے نہ جھکتا اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرتا ایسے جن کو اپنا بھی کوئی پتہ نہیں ان کو معبود نہ بناتا اللہ رب العزت ہمیں دین کی